اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولی کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائنگ بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیا گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے جنہاں بے سپیکر شام کو آر او کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی جو چھوٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیئے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی فائی وہ فورٹی سیونز جو فورٹی سیونز ہم نے لیئے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایم ای نیز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی ہو یہ یہ گلتی ہے جنابی سپیکر سیلور سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لس کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے نادرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹری ٹیسز ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپیسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے ووٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم ٹو ایم کے ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں نامی سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فارٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بائنڈر فارم فارٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فارٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فارٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فارٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب سپیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرچ کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسیملیز میں گریڈ انیس اور بیس لوگوں بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریڈ اکیس اور بیس کے سینئر بیورو اڈیشن سیکریٹریز اور سیکریٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تو اس طرف جسم لے کے جا رہے ہیں یہ ترحدت کرنے کی کیا ضرورت ہے نام سپیکر ایک شاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ڈی آر او اسٹرکٹرٹرننگ آفسر آفاق وزیر آٹھ پروونشنل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ چکزی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر آویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مارکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل آویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران خان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے ٹھپے مار کے اتنی بھاری اکسریت سے ہم یہ دیتا ہوں ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جناب سپیکر ہم دلگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شہبہ شریف نے کہا انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ کنٹری کینڈو فور یو پٹ وٹ یو کنڈو فور یو کنٹری تو میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فور گوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے جسٹ گو جناب سپیکر شہبہ شریف مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں آپ کے فصل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے ہیں الین جی امپورٹڈ انرجی کے پلانٹس آپ کو پتہ ہے جنابے والا ان عمر عیو صاحب نماز کی بریک لے لیں سر جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ واقع نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مربانی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا ذرا ہنٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سارے پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں ہم نے ہم لوگ سارے پڑھ کے آ رہے ہیں بے فکر ہیں جناب سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ الین جی پلانٹس امپورٹڈ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز امپورٹ کرنے پڑھتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے شیلف کر دیئے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرجی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے ڈھائی سنٹ کے اوپر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی طبانائی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچہ نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوڈ شیڈنگ اچھی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچھا رہے تھے ٹرانسمیشن میں جنریشن میں دیسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر اے کہتے ہیں کہ ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سالو ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت ٹو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے کرایا بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے گئے سارا کرشتا جنابے سپیکر یہ وہ وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپیہ یونٹ آج آج جنابے والا بیجلی پچاسی یوں روپیہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ عرب روپیہ کے قریب قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پنتالیس عرب روپیہ سے تجاوز کر گیا ہے جنابے سپیکر ہمارے دور پہ انرجی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انرجی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیٹ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹاچ کر رہا ہے بینکز سمال اور میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے یہ تو کھاوپیو پروگرام کیلئے آئے ہوئے ہیں جناب سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیف ٹاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جناب سپیکر ایک نیا انیشیٹیف کے بجائے اس کے کہ سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیف ٹریڈنگ بائی لیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چلی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤن نہیں ہے آپ کسی انہاڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کانٹریکٹس کتر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیٹ کیے تین پائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیکٹ دیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فروری دوہزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوا ہے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی موجود تھی اور نہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں شکریہ جناب سپیکر پلیز رولنگ دے دیں جناب سپیکر یہ بات نہیں ہوگی جناب سپیکر آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شعباد شریف کی جب ہوگی تو شعباد شریف پر آپ پیشنٹلی آپ کو سنوے ہیں یا سپیچ پر اس کی بھی نہیں ہوگی میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہماریو صاحب میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایم ویری ساری ٹو سی ایم ویری ڈسپوینٹڈنیر کانڈکٹ جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فیروری دوہزار اکیس کو جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریبا پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ میلین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریبا اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس عرب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹس نہ کہ کپیسٹری ٹریپس میں اور غلق کانٹریکٹس مسلم لیگ نون نے جس طرح کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو کیا معلوم انہوں نے تو اس کو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیراعظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظر سانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب غستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی غستاخی ہوتا ہو ہمارے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈے ٹو کومبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر ان کی تو کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھی جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت وہ فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ کادک آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائے کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف اکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کرنا تھا شاہبار شریف کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کونسا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی is dead in پاکستان lc's جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پہ کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دی ہے وہ کیسا اور جگار لگا کے مینیفیکٹرنگ سیکٹر کو آپ lc's کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آٹسورس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح آپ ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئی ایم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل سپورٹ کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایکنومک اپ فیرز کا منسٹر رہ چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف آپ کو امرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ دارے آکے آپ کو کرزے دیتی ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سٹرکچرل ریفارمز کریں گے ان میں تو ابلیٹی بھی نہیں ہے نہ ہی امائجنیشن ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کا کیسے ریفارم کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچوں کی وجہ سے ان کی غلط پالسی کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ریفارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ منڈیٹ ہے نہ امیجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلان ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرین سکیم تھی کونسی ایکسپیرین سکیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاہ خرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کی لوکل ادارے وہ جا کے اس فارم پورٹی سیونت کو اور اس کا آڈٹ کریں کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پروسس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوچستان کے ساتھی بھی موجود ہیں لائن آرڈر آپ خیبر پخت انخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں گلگت بلوچستان میں چلے جائیں ان جگہوں میں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک سلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لیے سیٹ کر کے آپ کو وینر ڈکلیئر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مار ہیں اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تیری کے انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا ادنی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایکٹ دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈریٹ ہوتا ہے تو برشرتے کے کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جناب والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکے اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولنگ کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمپل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائن اور وہ سائن بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیا گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتے ہیں جناب سپیکر شام کو آرو کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی فائی وہ فورٹی سیونز جو فورٹی سیونز ہم نے لیے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایم ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی یہ یہ غلطی ہے جنابی سپیکر سیلر سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے ناظرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹری ٹریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپیسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول رگنگ نہیں ہے جنابی سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے ووٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جنابی سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جنابی سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جنابی سپیکر یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کی امارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں نامی سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فورٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بینڈر فارم فورٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فورٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فورٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فورٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرن کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرچ کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صبحی اسیملیز میں گریٹ انیس اور بیس لوگوں بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صبحی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریٹ اکیس اور بیس کے سینئر بیورو اڈیشنل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلاح یہ تو اس طرف جسٹم لے کے جا رہے ہیں یہ ترہدر کرنے کی کیا ضرورت ہے نام سپیکر پشاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہے ڈی آر او اسٹرکٹر ٹرننگ افسر آفاق وزیر آٹھ پروینشنل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ چکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر اویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مارکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر امران حان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آکے تھپے مار کے اتنی بھاری اکسریت سے ہم یہ دیتا ہے ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں ہم تو پاکستان کی عوام کی خواق کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شبہ شریف نے کہا انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ کنٹری کینڈو فر یو پٹ وٹ یو کینڈو فر یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فر گوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے جسٹ گو جناب سپیکر شبہ شریف مگر مچ کے آنسور ہو رہے ہیں آپ کے فاصل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلے نہیں پا رہے ہیں الین جی امپورٹیڈ انرڈی کی پلانٹس آپ کو پتہ ہے جنابے والا عمر ایو صاحب نماز کی بریک لے لیں سر میں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ واقع نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مربالی انٹرابٹ نہ کیجئے گا نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں ہم سارے پڑھ کے آ رہے ہیں بے فکر ہیں جناب سپیکر رینیوبل انرڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ الین جی پلانٹس امپورٹ ایٹ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرڈی پروجیکٹس انہوں نے شیلف کر دیئے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرڈی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرڈی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے ڈھائی سنٹ کی اوپر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی طبانائی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچا نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوڈ شیڈنگ اچھی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچارے تھے ٹرانسمیشن میں جنریشن میں دسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر اے کہتے ہیں کہ ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سال ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخیں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت دو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معاہدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹیک اور پے کے معاہدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے کرایا بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے یہ سارا کوشتہ جنابی سپیکر یہ وہ وجہ ہے اکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپیہ یونٹ آج آج جنابی والا بیجلی پچاسی یوں روپیہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ عرب روپے کے قریب قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پنتالیس عرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے جہاں بی سپیکر ہمارے دور پہ انرجی کی ڈیمانڈ باڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انرجی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیٹ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹاچ کر رہا ہے بینکز سمال اور میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتا کیا ہے کیا تو کاؤپیا پروگرام کیلئے آئے ہوئے ہیں جناب سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیف ٹاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جناب سپیکر ایک نیا انیشیٹیف کے بجائے اس کے کہ سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیف ٹریڈنگ بائی لیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چالی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤنڈ نہیں ہے آپ کسی اناڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ ایل این جی کانٹریکٹس کتر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیٹ کیے ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیکٹ دیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فیروری دوہزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوا ہے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی موجود تھی پرنہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مہربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مہربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں شکریہ جناب سپیکر پیز رولنگ دے دیں جناب سپیکر یہ بات نہیں ہوگی جناب سپیکر آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شعباد شریف کی جب ہوگی شعباد شریف پر آپ کو سنوے ہیں یا سپیچ پر اس کی بھی نہیں ہوگی میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہماریو صاحب نہیں جناب سپیکر میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا I'm very sorry to say I'm very disappointed in your conduct جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فروری دوہزار اکیس کو جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریبا پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ ملین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریبا اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس عرب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹ نہ کہ کپیسٹری ٹرائپس میں اور غلق کانٹریکٹ مسلم لیگ نون نے جس طرح کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کار تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو کیا معلوم انہوں نے تو اس کو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیر اعظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظر سانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب خستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی خستاخی ہوتا ہے ہمارے ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈے ٹو کومبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر ان کی تو کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھی جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت کو فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ کادک آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائک کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف ایکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کرنا تھا شاہبال شریف کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کونسا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی is dead in پاکستان ایل سیز جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پر ہی کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دی ہے وہ کیسا جگار لگا کے میلیفیکٹرنگ سیکٹر کو آپ ایل سیز کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آؤٹ فلوس پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئیم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئیم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا امران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم امران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بلکل سپورٹ کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایک نامیک اپیرز کا منسٹر رہے چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئیم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آئیم ایف آپ کو امرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ ادارے آ کے آپ کو کرزے دیتی ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ سٹرکچرل ریفارمز کریں گے ان میں تو ابلیٹی بھی نہیں ہے نہ ہی ایمائجنیشن ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کا کیسے ریفارم کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچوں کی وجہ سے ان کی غلط پالس کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ریفارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ ایمائجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلان ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرین سکیم تھی کونسی ایکسپیرین سکیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاہ خرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کی لوکل ادارے وہ جا کے اس فارم فارٹی سیوندھ کو اور اس کا آڈٹ کریں کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پراسیس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہیں لائن آرڈر آپ خیبر پخت انخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں ان جگہوں میں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک سلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لیے سیٹ کر کے آپ کو ونوڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مار ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گال ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تیری کے انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا اندھی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایک دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈپینڈنٹ کینڈڈیٹ ہوتا ہے تو برشرت ہے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جنابے والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولنگ کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کہ صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا ابھی یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائنگ بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آپ نے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیا گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدلہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتے ہیں جناب سپیکر شام کو آرو کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی نہیں فارم فورٹی فائی وہ فورٹی سیونز جو فورٹی سیونز ہم نے لیے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایم ایز ہمارے ایم پی ایز نے کی ہے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی یہ یہ غلطی ہے جناب سپیکر سیلر سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹس جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے نادرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹر اٹریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ پر صفائے کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول رگنگ نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے ووٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکا ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں کہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جناب والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کیا ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں ہم بھی سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فارٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بائنڈر فارم فارٹی فائی کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فارٹی فائی اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فارٹی فائی جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فارٹی فائی کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیہ خرج کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسیملیز میں گریڈ انیس اور بیس لوگوں بیوروکریٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریڈ اکیس اور بیس کے سینئر بیورو اڈیشنل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپیزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تو اس طرف جسٹم لے کے جا رہے ہیں یہ ترحدت کرنے کی کیا ضرورت نامی سپیکر ایک شاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہے ڈی آر او اسٹرکٹر ٹرننگ افسر آفاق وزیر آٹھ پروینشنل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ چکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے پیلٹ پیپر اویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے ہیں دے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مارکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران حان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے تھپے مار کے اتنی بھاری اکسریت سے ہم یہ دیتا ہے ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شباز شریف نے کہا انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ کنٹری کینڈو فر یو پٹ وٹ یو کینڈو فر یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فر گوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنے انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے جسٹ گو جناب سپیکر شباز شریف مگرمچ کے آنسور ہو رہے ہیں آپ کے فصل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے ہیں الین جی امپورٹڈ انرجی کے پلانٹس آپ کو پتہ ہے جنابے والا عمر ایو صاحب نو سر نماز کی بریک لے لیں سر جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ واقع نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مہربالی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا سارا انٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں ہم سارے پڑھ کے آ رہے ہیں بے فکر ہیں جناب سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ الین جی پلانٹس امپورٹ ایٹ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز امپورٹ کرنے پڑھتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے شلف کر دیئے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرجی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے دھائی سنٹ کیو پر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی طبانائی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچہ نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوڈ شیڈنگ اچھی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچھا رہے تھے ٹرانسپیشن میں جنریشن میں دیسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر ایک کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سال ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت ٹو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نہ کیے تھے وہ غلط ٹیک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے ترائیہ بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے یہ سارا کشتہ جنابی سپیکر یہ وہ وجہ ہے اکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپیہ یونٹ آج آج جنابی والا بیجلی پچاسی یوں روپیہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ عرب روپے کے قریب قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پنتالیس عرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے جانبی سپیکر ہمارے دور پہ انرجی کی ڈیمانڈ باڑ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انرجی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیٹ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹاچ کر رہا ہے بینکز سمال اور میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے کہ تو کاؤپیو پروگرام کیلئے آئے ہوئے ہیں جناب سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیف تاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جناب سپیکر ایک نیا انیشیٹیف کے بجائے اس کے کہ سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیف ٹریڈنگ بائی لیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چالی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤنڈ نہیں ہے آپ کسی اناڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کانٹریکٹس قطر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیٹ کیے ٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیکڈ ڈیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فروری دوہزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوئے کہ سردیوں میں کم از کم گیس آویلیبل تھی موجود تھی پرناہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں پلیز شکریہ ای نیڈیور انسٹرکشنز اینڈرولنگ جناب سپیکر ٹیز رولنگ دے دیں اب اپنی سپیچ ختم کریں آئی لکھ انٹو ایٹ نو جناب سپیکر یہ بات نہیں ہوگی جناب سپیکر پیز ڈریکڈ چیر پلیز جناب سپیکر پیز ڈریکڈ دارے پرانے پارلیمنٹیرین ہے آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شعبار شریف کی جب ہوگی تو شعبار شریف پرائم ہم پیشنٹ لی آپ کو سن رہے ہیں نہیں آپ یا سپیچ یا پھر اس کی بھی نہیں ہوگی یہ یہ میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہماریو صاحب نہیں جناب سپیکر میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایم ویری ساری ٹو سی ایم ویری ڈسپوینٹڈ دنیور کانڈکٹ جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فروری دوہزار اکیس کو جب ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریبا پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ ملین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریبا اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس عرب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹ نہ کہ کپیسٹری ٹرائپس میں اور غلق کانٹریکٹس مصرمی نون نے جس طرح کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو ان کو کیا معلوم انہوں نے تو اس کو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیراعظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظرسانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب غستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی غستاخی ہوتا ہو ہمارے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈیٹو کومبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر ان کی تو کوئی کونٹریبیوشن نہیں تھی جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت وہ فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ قادق آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائی کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف ایکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کر رہا تھا شاہبال شریف کہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کونسا پرائیوٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیوٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی is dead in پاکستان ایل سیز جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پر ہی کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دی ہے وہ کیسا جگار لگا کے مینیفیکٹرنگ سیکٹر کو آپ ایل سیز کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آؤٹ فلوس پر پابند ہی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئی ایم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیر آزم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل سپورٹ کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایکنومک اپیرز کا منسٹر رہ چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف آپ کو ایمرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ دارے آکے آپ کو کرزے دیتی ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ سٹرکچرل ریفارمز کریں گے ان میں تو ابلیٹی بھی نہیں ہے نہ ہی ایمائجنیشن ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کا کیسے ریفارم کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچوں کی وجہ سے ان کی غلط پالس کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ریفارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ منڈیٹ ہے نہ ایمائجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلان ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرین سکیم تھی کونسی ایکسپیرین سکیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاہ خرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کی لوکل ادارے وہ جا کے اس فارم پورٹی سیونت کو اور اس کا آڈٹ کریں کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پروسس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہیں لائن آرڈر آپ خیبر پختونخواں میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں ان جگہوں میں ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک سلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لئے سیٹ کر کے آپ کو وینر ڈکلیئر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مہار ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا ادنی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن آکھ دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈڈیٹ ہوتا ہے تو برشرتے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جناب والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسط ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الات ہے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولین کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کہ صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائن بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیاں گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدلہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیاں اور بڑی تیزی سے گھوم جاتے ہیں جنہاں بھی سپیکر شام کو آرو کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیئے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی فائی وہ فورٹی سیونز جو فورٹی سیونز ہم نے لیئے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایم این ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی ہو یہ یہ گلتی ہے جنابی سپیکر سیلور سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے نادرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹ ریٹس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپیسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے ووٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا 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 انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائرینگ کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جناب والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کے ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں نامی سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فورٹی سیمن کی بطولت یہاں پہ آئے ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بائنڈر فارم فورٹی فائی کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فورٹی فائی اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فورٹی فائی جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے مذہب کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی مذہب سوچا بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فورٹی فائی کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرن کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرچ کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صبحی اسیملیز میں گریٹ انیس اور بیس لوگوں بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صبحی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریٹ اکیس اور بیس کے سینئر بیورو اڈیشنل سیکریٹریز اور سیکریٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلاح یہ تو اس طرف جسٹم لے کے جارے ہیں کہ ترحدت کرنے کی کیا ضرورت ہے نامی سپیکر پیشاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ڈی آر او افاق وزیر آٹھ پروینشنل اسیملی کی سیٹ ہیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ چکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر اویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مارکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر امران اندھان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے تھپے مار کے اتنی بھاری اکسریت سے ہم یہ دکھا ہے ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شابہ شریف نے کہا انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آس نوٹ وٹ کنٹری کینڈو فر یو پٹ وٹ یو کینڈو فر یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فر گوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنے انہوں نے آپ کو ریجیکٹ جسٹ گو جناب سپیکر شابہ شریف مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں آپ کے فسل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے ہیں ایلن جی ایمپورٹڈ انرجی کے پلانٹس آپ کو پتہ ہے جنابے والا ان عمر ایو صاحب نماز کی نماز کی بریک لے لیں سر میں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ واقع نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں آئیں گے یہ مہربانی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا ذرا ہنٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں ہم نے ہم لوگ سارے پڑھ کے آ رہے ہیں بے فکر ہیں جناب سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ ایلن جی پلانٹس ایمپورٹڈ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز ایمپورٹ کرنے پڑتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے شیلف کر دیے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرجی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے دھائی سنٹ کی اوپر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی تبنائی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچہ نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوٹ شیڈنگ اچی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچھا رہے تھے ٹرانسمیشن میں جنریشن میں دسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر اے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سال ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخیں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت ٹو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹیک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے کرایا بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے گئے سارا کرشتا جناب سپیکر یہ وہ وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپے یونٹ آج آج جنابے والا بیجلی پچاسی ہی روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ عرب روپے کے قریب قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پینتالیس ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے جناب سپیکر ہمارے دور پہ انڈرڈی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انڈرڈی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیٹ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹاچ کر رہا ہے بینکز سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے یہ تو کھاپیو پروگرام کیلئے آئے ہوئے ہیں جناب سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیف ٹاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جناب سپیکر ایک نیا انیشیٹیف کے بجائے اس کے کہ سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیف ٹریڈنگ بائی لیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چلی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤن نہیں ہے آپ کسی انہاری کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کانٹریکٹس قطر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیئٹ کیے تین پائنٹ ٹو پرسنٹ آف برینٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیکٹ ڈیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فیروری دوہزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوئے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی موجود تھی اور نہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں پلیز شکریہ I need your instructions and ruling جناب سپیکر پلیز رولنگ دے دیں اب اپنی سپیچ ختم کریں I'll look into it نو جناب سپیکر یہ بات نہیں ہوئی آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شعباد شریف کی جب ہوگی تو شعباد شریف پرام پیشنٹلی آپ کو سنوے ہیں نہیں آپ یا سپیچ یا پھر اس کی بھی نہیں ہوگی یہ 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 میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ماریو صاحب آپ نہیں جناب سپیکر میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا I'm very sorry to say I'm very disappointed in your conduct جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فیروری دوہزار اکیس کو جب ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریبا پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ میلین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریبا اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس عرب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹ نہ کہ کپیسٹری ٹرائپس میں اور غلق کانٹریکٹ مسلم لیگ نون نے جس طرح کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ آتا ہے یہ ان کو ان کو کیا معلوم انہوں نے تو اس کو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیراعظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈینیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظر سانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب خستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی خستاخی ہوتا ہو ہمارے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈے ٹو کومبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر ان کی تو کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھی جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت وہ فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ قادق آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائے کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف اکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کرنا تھا شاہبار شریف کہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کونسا پرائیوٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیوٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے ہیں لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی اس ڈیڈ ان پاکستان ایل سیز جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پہ ہم نے کنٹرول کر دی ہے وہ کیسا جگار لگا کے مینیفیکٹرنگ سیکٹر کو آپ ایل سیز کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آؤٹ فلوس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئیم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئیم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل سپورٹ کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب اسپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایکنومک افیرز کا منسٹر رہ چکا ہوں جناب اسپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئیم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آئیم ایف آپ کو امرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ ادارے آ کے آپ کو کرزے دیتے ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ سٹرکچرل ریفارمز کریں گے ان میں تو ابیلٹی بھی نہیں ہے نہ ہی امائجنیشن ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کا کیسے ریفارم کریں گے جناب اسپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب اسپیکر یہ ان کی شاہ خرچوں کی وجہ سے ان کی غلط پالس کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب اسپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ریفارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ امیجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلین ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرین سکیم تھی کونسی ایکسپیرین سکیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئی میف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاہ خرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کی لوکل ادارے وہ جا کے اس فارم پورٹی سیونت کو اور اس کا آڈٹ کریں کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پروسس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب اسپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہیں لائن آرڈر آپ خیبر پخت انخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں ان جگوں میں ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک چلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لئے سیٹ کر کے آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مار ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تیری کے انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا اندھی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایکٹ دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈریٹ ہوتا ہے تو برشرتے کے کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جنابے والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولی کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا ابھی یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائن بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیا گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدلہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے جناب سپیکر شام کو آرو کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیئے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی فائی جو فورٹی سیونز ہم نے لیئے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کار کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایم ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرطاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی یہ گلتی ہے جنابی سپیکر سیلر سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹس جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے ناظرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹ ریٹس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپیسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول رگنگ نہیں ہے جنابی سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے ووٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جنابی سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا جی چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیتی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کی امارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں نامی سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فارٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بینڈر فارم فارٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فارٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فارٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہ ہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فارٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرچ کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسیملیز میں گریٹ انیس اور بیس لوگوں بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریٹ اکیس اور بیس کے سینئر بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تو اس طرف جسٹم دے کے جا رہے ہیں یہ ترحدت کرنے کی کیا ضرورت ہے جناب اسپیکر ایک شاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ڈی آر او ڈسٹرکٹ ٹرننگ افسر آفاق وزیر آٹھ پروینشل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ چکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر اویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مرکا ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران حان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آکے ٹھپے مار کے اتنی بھاری اکسریت سے ہم یہ دیکھتا ہے ہم تو سلام پیش کرتا ہوں ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جانب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شہبہ شریف نے کہا انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ کنٹری کینڈو فر یو پٹ وٹ یو کینڈو فر یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فر گارڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے جسٹ گو جناب سپیکر شہبہ شریف مگر مچ کے آنسور ہو رہے ہیں آپ کے فصل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے ہیں الین جی امپورٹڈ انرجی کے پلانٹس آپ کو پتہ جنابے والا عمر ایو صاحب نماز کی بریک لے لیں سر جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ واقع نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مربانی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا سارا ہنٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں گے بے فکر ہے جناب سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ الین جی پلانٹس امپورٹ ایٹ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے شلف کر دیئے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹ فولیو انرجی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے ڈھائی سنٹ کی اوپر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی طبعنائی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچا نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوٹ شیڈنگ اچھی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچا رہے تھے ٹرانسپیشن میں جنریشن میں دسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر ایک کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سال ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت دو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نہ کیے تھے وہ غلط ٹیک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے کرائیہ بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے یہ سارا کوشتہ جنابی سپیکر یہ وہ وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپیہ یونٹ آج آج جنابی والا بیجلی پچاسی یوں روپیہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ ارب روپیہ کے قریب قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پینتالیس ارب روپیہ سے تجاوز کر گیا ہے جنابی سپیکر ہمارے دور پہ انڈرڈی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انڈرڈی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیڈ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹاچ کر رہا ہے بینکز سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے کہ تو کھاپیو پروگرام کیلئے آئے ہوئے ہیں جنابی سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیو ٹاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جنابی سپیکر ایک نیا انیشیٹیو کے بجائے اس کے کہ سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چالی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤنڈ نہیں ہے آپ کسی انڈاڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کانٹریکٹس کتر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیٹ کیے تین پائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیکٹ دیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فیروری دوزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوا ہے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی موجود تھی پرناہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں شکریہ جناب سپیکر پلیز رولنگ دے دیں جناب سپیکر یہ بات نہیں ہوگی جناب سپیکر آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شہبار شریف کی جب ہوگی تو شہبار شریف پر آپ کو سنوے ہیں یا سپیچ آپ پر اس کی بھی نہیں ہوگی میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ماریو صاحب میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایم ویری سوری ٹو سی ایم ویری ڈسپوینٹڈنیر کانڈاکٹ جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فروری دوہزار اکیس کو جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریبا پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ میلین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریبا اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس ارب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹ نہ کہ کپیسٹری ٹرائپس میں اور غلق کانٹریکٹ مسلم لیگ نون نے جس طرح کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو ان کو کیا معلوم انہوں نے تو اس کو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیراعظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظرسانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب خوستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی خوستاخی ہوتا ہے ہمارے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈیٹو کومبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر ان کی تو کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھی جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت کو فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ کادک آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائے کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف ایکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کرنا تھا شاہبال شریف کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کونسا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے ہیں لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی is dead in پاکستان ایل سیز جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دی ہے وہ کیسا وہ جگار لگا کے میلیفیکٹرنگ سیکٹر کو آپ ایل سیز کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آؤٹسورس پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئیم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئیم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل سپورٹ کریں گے اور اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایکنومک اپیرز کا منسٹر رہے چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئیم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آئیم ایف آپ کو امرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ ادارے آکے آپ کو کرزے دیتے ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ سٹرکچرل ریفارمز کریں گے ان میں تو ابلیٹی بھی نہیں ہے نہ ہی ایمائجنیشن ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کا کیسے ریفارم کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچوں کی وجہ سے ان کی غلط پالس کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ریفارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ منڈیٹ ہے نہ ایمائجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلان ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرین سکیم تھی کونسی ایکسپیرین سکیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاہ خرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کی لوکل ادارے وہ جا کے اس فارم فارٹی سیوندھ کو اور اس کا آڈٹ کریں کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پراسیس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہیں لائن آرڈر آپ خیبر پخت انخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں ان جگہوں میں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک سلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لیے سیٹ کر کے آپ کو وینور ڈکلیر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مار ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گال ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تیری کے انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا اندھی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایکٹ دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈریٹ ہوتا ہے تو برشرتے کے کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جنابے والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولنگ کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائنگ بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنوئے ہیں یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آپ نے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیا گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدلہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے جنہابی سپیکر شام کو آرو کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیئے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی نہیں فارم فورٹی فائی وہ فورٹی سیونز جو فورٹی سیونز ہم نے لیے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایم ایز ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے خاتون کو اٹیک کیا جائے زرطاج گل کو زرطاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی یہ یہ غلطی ہے جناب سپیکر سیلر سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے نادرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹر اٹریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ پہ صفائے کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول رگنگ نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے ووٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکا ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں کہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جناب والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کی ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں ہم اس پیکر یہ تو وائپ آٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فارٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بینڈر فارم فارٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فارٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فارٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فارٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرچ کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسیملیز میں گریٹ انیس اور بیس لوگوں بیوروکریٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریٹ اکیس اور بیس کے سینئر بیورو اڈیشنل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تو اس طرف جسٹم لے کے جا رہے ہیں یہ ترحدت کرنے کی کیا ضرورت ہے نامی سپیکر ایک شاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہے ڈی آر او دسٹرکٹرٹرنگ آفسر آفاق وزیر آٹھ پروینشل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئے ہیں یہاں پہ ہے چکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر اویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مارکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران خان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے تھپے مار کے اتنی بھاری اکسریت سے ہم لوگ سلام پیش کرتا ہوں ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شہبہ شریف نے کہا انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ کنٹری کینڈو فور یو پٹ وٹ یو کنڈو فور یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فور گوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے جسٹ گو جناب سپیکر شہبہ شریف مگرمچ کے آنسور ہو رہے ہیں آپ کے فاصل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے ہیں ایلین جی ایمپورٹڈ اینرڈی کے پلانٹس آپ کو پتہ ہے جنابے والا عمر ایو صاحب نماز کی بریک لے لیں سر میں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ واقع نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مربانی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا سارا انٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں ہم سارے پڑھ کے آ رہے ہیں بے فکر ہیں سنان بے سپیکر رینیوبل انرڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ ایلین جی پلانٹس ایمپورٹڈ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز ایمپورٹ کرنے پڑھتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرڈی پروجیکٹس انہوں نے شلف کر دئیے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرڈی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرڈی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے دھائی سنٹ کیوں پر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی تبانائی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچاہ نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوڈ شیڈنگ اچھی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچھا رہے تھے ٹرانسمیشن میں جنریشن میں دسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر اے کہتے ہیں کہ ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سالو ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخیں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت ٹو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹیک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے ترائیہ بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے یہ سارا کشتا جناب سپیکر یہ وہ وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپیہ یونٹ آج آج جنابے والا بیجلی پچاسی ہی روپیہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ عرب روپیہ کے قریب قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پینتالیس عرب روپیہ سے تجاوز کر گیا ہے جناب سپیکر ہمارے دور پہ انڈرڈی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انڈرڈی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیڈ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹاچ کر رہے ہیں بینکز سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے کہ تو کھاپیو پروگرام کیلئے آئے ہوئے ہیں جناب سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیف تاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جناب سپیکر ایک نیا انیشیٹیف کے بجائے اس کے سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیف ٹریڈنگ بائیلیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چلی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤن نہیں ہے آپ کسی اناڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے وہ پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کانٹریکٹس قطر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیئٹ کیے ٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیک ڈیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فروری دوہزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوا ہے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی موجود تھی پرناہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں پلیز شکریہ ای نیڈیور انسٹرکشنز ایڈ رولنگ جناب سپیکر پلیز رولنگ دے دیں اب اپنی سپیچ ختم کریں ایلوک انٹو ایٹ نو جناب سپیکر یہ بات نہیں ہوئی آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شعباز شریف کی جب ہوگی تو شعباز شریف پرائم آپ پیشنٹلی آپ کو سن رہے ہیں نہیں آپ یا سپیچ یا پر اس کی بھی نہیں ہوگی یہ یہ میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ماریو صاحب نہیں جناب سپیکر میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایم ویری ساری ٹو سی ایم ویری ڈسپوینٹیڈنیور کانڈکٹ جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فروری دوہزار اکیس کو جب ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریبا پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ ملین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریبا اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس عرب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹ نہ کہ کپیسٹری ٹرائپس میں اور غلق کانٹریکٹس مصرمی نون نے جس طرح کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو ان کو کیا معلوم انہوں نے تو اس کو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیراعظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظرسانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب غستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی غستاخی ہوتا ہو ہمارے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈیٹو کومبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر ان کی تو کوئی کونٹریبیوشن نہیں تھی جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت وہ فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ کالک آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائی کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف ایکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کر رہا تھا شاہبال شریف کہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کونسا پرائیوٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیوٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی is dead in پاکستان ایل سیز جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دی ہے وہ کیسا جگار لگا کے مینیفیکٹرنگ سیکٹر کو آپ ایل سیز کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آؤٹ فلوس پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئی ایم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل سپورٹ کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایکنومک اپیرز کا منسٹر رہ چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف آپ کو امرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ ادارے آکے آپ کو کرزے دیتی ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ سٹرکچرل ری فارمز کریں گے ان میں تو ابیلٹی بھی نہیں ہے نہ ہی ایمائجن نیشن ہے سٹرکچرل ری فارم کرنے کی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ری فارم کرنے کا کیسے ری فارم کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچوں کی وجہ سے ان کی غلط پالس کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ری فارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ ایمیجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلان ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یا آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرینس کیم تھی کونسی ایکسپیرینس کیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاہ خرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کی لوکل ادھارے وہ جا کے اس فارم فارٹی سیونت کو اور اس کا آڈٹ کرے کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پراسس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہیں لائن آرڈر آپ خیبر پخت انخواں میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں ان جگہوں میں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک سلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لئے سیٹ کر کے آپ کو ونڈر ڈکلیئر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مار ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا ادنی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایک دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈپینڈنٹ کینڈڈیٹ ہوتا ہے تو بڑھ شرط ہے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جناب والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پریشر ہے اوپر سے کدھر سے پریشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پریشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولی کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمپل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائنگ بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیا گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتے ہیں یہ آپ سپیکر شام کو آر او کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھوٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیئے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی نہیں فارم فورٹی فائی وہ فورٹی سیونز جو فورٹی سیونز ہم نے لیئے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایم این ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی ہیں یہ یہ غلطی ہے جنابی سپیکر سیلور سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کی نادرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹری ٹریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپیسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے بوٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا سام انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کی ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں نامی سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فارٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بائنڈر فارم فارٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فارٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فارٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فارٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرچ کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسیملیز میں گریٹ انیس اور بیس لوگوں بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریٹ اکیس اور بیس کے سینئر بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تو اس طرف جسم لے کے جا رہے ہیں یہ ترحدت کرنے کی کیا ضرورت ہے نام اسپیکر پکشاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ڈی آر او ڈسٹرکٹ ریٹرنگ اپسر آفاق وزیر آٹھ پروینشل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ چکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر اویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مارکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب اسپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران خان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے تھپے مار کے اتنی بھاری اکسلیت سے ہم یہ دیتا ہوں ہم تو سلام پیش کرتا ہوں ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب اسپیکر جناب اسپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شہبار شریف نے کہا انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا انہوں نے اسک اسک نوٹ وٹ تکنٹری کینڈو فور یو پٹ وٹ یو کنڈو فور یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فر گوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا جسٹ گو جناب اسپیکر شہبار شریف مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں آپ کے فاصل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے ہیں ایل ان جی ایمپورٹڈ انرجی کے پلانٹس آپ کو پتہ ہے جناب والا انہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ واقع نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مہربانی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا سرا ہنٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں ہم سارے پڑھ کے آ رہے بے فکر ہیں سناب سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ الینجی پلانٹس امپورٹڈ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے شیلف کر دیئے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرجی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے دھائی سنٹ کی اوپر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی طبعہ ہی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچہ نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوٹ شیڈنگ اچھی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچا رہے تھے ٹرانسمیشن میں جنریشن میں دیسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر اے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سال ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخیں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت ٹو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹیک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے ترائیہ بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے گئے سارا کشتا جناب سپیکر یہ وہ وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپیہ یونٹ آج آج جنابے والا بیجلی پچاسی ہی روپیہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ ارب روپیہ کے قریب قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پینتالیس ارب روپیہ سے تجاوز کر گیا ہے جنابی سپیکر ہمارے دور پہ انڈرڈی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انڈرڈی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیٹ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹچ کر رہا ہے بینکز سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے یہ تو کھاوپیو پروگرام کیلئے آئے ہوئے ہیں جنابی سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیو ٹاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جنابی سپیکر ایک نیا انیشیٹیو کے بجائے اس کے کہ سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چلی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤنڈ نہیں ہے آپ کسی انڈاڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کانٹریکٹس کتر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیٹ کیے تین پائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیکٹ دیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فروری دوزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوئے کہ سردیوں میں کم از کم جیس اویلیبل تھی موجود تھی پرناہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں شکریہ جناب سپیکر پلیز رولنگ دے دیں جناب سپیکر یہ بات نہیں ہوئی جناب سپیکر آپ پرانے پارلمنٹیرین ہیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شعباد شریف کی جب ہوگی تو شعباد شریف پر آپ پیشنٹلی آپ کو سنوے ہیں یا سپیچ آپ پر اس کی بھی نہیں ہوگی میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہماریو صاحب نہیں جناب سپیکر میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایم ویری ساری ٹو سی ایم ویری ڈسپوینٹڈنیر کانڈکٹ جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فیروری دوہزار اکیس کو جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریبا پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ میلین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریبا اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس عرب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹ نہ کہ کپیسٹری ٹریپس میں اور غلق کانٹریکٹ مسلم لیگ نون نے جس طرح کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ آتا ہے یہ ان کو کیا معلوم انہوں نے تو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیراعظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظرسانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب خستاقی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی خستاقی ہوتا ہے ہمارے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر ان کی تو کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھی جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت کو فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ کادک آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائے کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف ایکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کر رہا تھا شاہبار شریف کہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کون سا پرائیوٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیوٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی اس ڈیڈ ان پاکستان ایل سیز جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دی ہے وہ کیسا جگار لگا کے مینڈی فیکٹرنگ سیکٹر کو آپ ایل سیز کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آؤٹ فلوس پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئی ایم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل سپورٹ کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایکنومک اپ فیرز کا منسٹر رہ چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف آپ کو امرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ ادارے آکے آپ کو کرزے دیتے ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ سٹرکچرل ری فارمز کریں گے ان میں تو ابیلٹی بھی نہیں ہے نہ ہی ایمائجنیشن ہے سٹرکچرل ری فارم کرنے کی ان کے پاس میڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ری فارم کرنے کا کیسے ری فارم کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے ان کی غلط پالس کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ری فارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ میڈیٹ ہے نہ ایمائجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلان ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرین سکیم تھی کونسی ایکسپیرین سکیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوس کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاہ خرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کی لوکل ادارے وہ جا کے اس فارم فارٹی سیوندھ کو اور اس کا آڈٹ کریں کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پروسس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہیں لائن آرڈر آپ خیبر پخت انخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں ان جگہوں میں ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک سلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لئے سیٹ کر کے آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مار ہیں اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تیری کے انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا اندھی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایکٹ دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈریٹ ہوتا ہے تو برشرتے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جناب والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولی کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمپل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا ابھی یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائن اور وہ سائن بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیا گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدلہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہو یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے جناب سپیکر شام کو آرو کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فارٹی سیونز لیے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فارٹی فائی وہ فارٹی سیونز جو فارٹی سیونز ہم نے لیے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایمین ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی یہ گلتی ہے جنابی سپیکر سیلر سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹس جو ہیں وہ ایک بلوک کوٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کوٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے ناظرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹری ٹریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپیسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول رگنگ نہیں ہے جنابی سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے ووٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جنابی سپیکر کمیشنر لیاکت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاکت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کی امارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں ہم اس پیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فارٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بینڈر فارم فارٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فارٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فارٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فارٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرج کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسیملیز میں گریٹ انیس اور بیس لوگوں بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریٹ اکیس اور بیس کے سینئر بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پراسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلاح یہ تو اس طرف جسٹم لے کے جا رہے ہیں یہ ترہدر کرنے کی کیا ضرورت ہے جناب اسپیکر ایک شاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ڈی آر او دسٹرکٹر ٹرننگ اپسر آفاق وزیر آٹھ پروینشنل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہے یہاں پہ چکزی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو بیلٹ پیپر اویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مرکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران حان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آکے تھپے مار کے اتنی بھاری اکسریت سے ہم یہ دیکھتا ہے ہم تو سلام پیش کرتا ہوں ہم تو پاکستان کی عوام کی خواق کے برابر بھی نہیں ہے ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شعبہ شریف نے کہا انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ کنٹری کینڈو فر یو پاٹ وٹ یو کنڈو فر یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فر گوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے جسٹ گو جناب سپیکر شعبہ شریف مگرمچ کے آنسور ہو رہے ہیں آپ کے فاصل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے ہیں الین جی امپورٹڈ انرجی کے پلانٹس آپ کو پتہ ہے جنابے والا عمر ایو صاحب نماز کی بریک لے لیں سر جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ واقع نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مربانی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا سرہ انٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں ہم نے ہم لوگ سارے پڑھ کے آ رہے ہیں بے فکر ہیں چنابی سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ الین جی پلانٹس ایمپورٹ ایٹ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز ایمپورٹ کرنے پڑتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے شلف کر دیئے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرجی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے دھائی سنٹ کی اوپر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی تبانائی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچا نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوڈ شیڈنگ اچی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچا رہے تھے ٹرانسمیشن میں جنریشن میں دیسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر اے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سال ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخیں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت دو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹیک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے کرایا بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے گئے سارا کشتا جناب سپیکر یہ وہ وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپیہ یونٹ آج آج جنابے والا بیجلی پچاسی ہی روپیہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ عرب روپیہ کے قریب قریب آ گیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پنتالیس عرب روپیہ سے تجاوز کر گیا ہے جناب سپیکر ہمارے دور پہ انڈرڈی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انڈرڈی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیڈ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹچ کر رہے ہیں بینکز سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ قرضہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے چیزو کھاوپیو پروگرام کیلئے آئے ہوئے ہیں جناب سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیو ٹاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جناب سپیکر ایک نیا انیشیٹیو کے بجائے اس کے سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چلی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤن نہیں ہے آپ کسی اندھاڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ ایلین جی کانٹریکٹس کتر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیٹ کیے ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیکٹ دیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فیروری دوہزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوا ہے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی موجود تھی پرنہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں پیز شکریہ ای نیڈیور انسٹرکشنز اینڈرولنگ جناب سپیکر پیز رولنگ دے دیں سپیچ ختم کریں نو جناب سپیکر یہ بات نہیں ہوگی آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شعبار شریف کی جب ہوگی تو شعبار شریف پر آپ کو سنوے ہیں یا سپیچ آپ پر اس کی بھی نہیں ہوگی میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہماریو صاحب میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فروری دوہزار اکیس کو جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریباً پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ ملین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریباً اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس عرب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹ نہ کہ کپیسٹری ٹرائپس میں اور غلق کانٹریکٹ اس ملین کی قانون نجسترہ کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو ان کو کیا معلوم انہوں نے تو اس کو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیر اعظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظر سانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب خستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی خستاخی ہوتا ہو ہمارے ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈے ٹو کومبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر ان کی تو کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھی جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت کو فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ کادک آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائے کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف اکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کرنا تھا شاہبال شریف کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کونسا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے ہیں لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی is dead in پاکستان ایل سیز جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دی ہے وہ کیسا اور جگار لگا کے مینڈیفیکٹرنگ سیکٹر کو آپ ایل سیز کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آؤٹ فلوس پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئی ایم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل سپورٹ کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایکنومک اپ فیرز کا منسٹر رہ چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف آپ کو امرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ ادارے آکے آپ کو کرزے دیتے ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ سٹرکچرل ری فارمز کریں گے ان میں تو ابیلٹی بھی نہیں ہے نہ ہی ایمائجنیشن ہے سٹرکچرل ری فارم کرنے کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ری فارم کرنے کا کیسے ری فارم کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچوں کی وجہ سے ان کی غلط پالس کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ری فارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ منڈیٹ ہے نہ ایمائجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلان ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرین سکیم تھی کونسی ایکسپیرین سکیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئیم ایف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاخرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فا فین اور اور پاکستان کی لوکل ادارے وہ جا کے اس فارم فارٹی سیونت کو اور اس کا آڈٹ کریں کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پروسس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہیں لائن آرڈر آپ خیبر پختونخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلوٹستان میں چلے جائیں ان جگوں میں ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک سلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لئے سیٹ کر کے آپ کو ون وڈکلیر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مار ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تیری کے انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا اندھی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایک دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈپینڈنٹ کینڈڈیٹ ہوتا ہے تو برشرت ہے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوائس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جناب والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکے اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولین کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائنگ بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلوار کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیا گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدلہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے جناب سپیکر شام کو آرو کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی فائی وہ فورٹی سیونز جو فورٹی سیونز ہم نے لیے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا ترحدد کر کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایمین ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی ہے یہ یہ غلطی ہے جنابی سپیکر سیلور سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے نادرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹر اٹریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپیسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول رگنگ نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے ووٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب سپیکر کمیشنر لیاکت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاکت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم ٹو ایم کے ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں ہم بھی سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فارٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بائنڈر فارم فارٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فارٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فارٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے مذہب کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی مذہب سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فارٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرج کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسیملیز میں گریٹ انیس اور بیس لوگوں بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریٹ اکیس اور بیس کے سینئر بیورو اڈیشنل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلاح یہ تو اس طرف جسٹم لے کے جا رہے ہیں یہ ترحدت کرنے کی کیا ضرورت ہے نام اس پیکر ایک شاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہے دی آر او اسٹرکٹرٹرننگ آفسر آفاق وزیر آٹھ پروونشنل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ چکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر آویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے ہیں دی جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مارکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل آویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران حان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آکے ٹھپے مار کے اتنی بھاری اکسریت سے ہم یہ دیتا ہے ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شبہ شریف نے کہا انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ کنٹری کینڈو فور یو پٹ وٹ یو کینڈو فور یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فرگوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے جسٹ گو جناب سپیکر شبہ شریف مگرمچ کے آنسو رو رہے ہیں آپ کے فصل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے ہیں ایلن جی ایمپورٹڈ انرجی کے پلانٹس آپ کو پتا ہے جنابے والا امر ایو صاحب نو سر نماز کی بریک لے لیں سر جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ وقت نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مربانی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا سارا انٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں ہم نے ہم لوگ سارے پڑھ کے آ رہے ہیں بے فکر ہیں جناب سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ ایلن جی پلانٹس ایمپورٹڈ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز ایمپورٹ کرنے پڑتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے شلف کر دیئے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرجی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے دھائی سنٹ کیو پر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی طبانائی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچہ نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوڈ شیڈنگ اچھی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچھا رہے تھے ٹرانسپیشن میں جنریشن میں دیسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر ایک کہتے ہیں کہ ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سالو ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت ڈو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے ترائیہ بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے یہ سارا خوشتہ جنابی سپیکر یہ وہ وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپیہ یونٹ آج آج جنابی والا بیجلی پچاسی ہی روپیہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ عرب روپیہ کے قریب قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پنتالیس عرب روپیہ سے تجاوز کر گیا ہے جنابی سپیکر ہمارے دور پہ انڈرڈی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انڈرڈی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیڈ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹاچ کر رہے ہیں بینکز سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے کہ تو کھاوپیو پروگرام کیلئے آئے ہوئے ہیں جنابی ویل جنابی سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیو ٹاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جنابی سپیکر ایک نیا انیشیٹیف کے بجائے اس کے کہ سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چلی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤن نہیں ہے آپ کسی انڈاڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کانٹریکٹس قطر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیئٹ کیے تین پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیک ڈیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فیروری دوزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹس کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوئے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی موجود تھی اور نہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں پلیز شکریہ ای نیڈیور انسٹرکشنز اینڈرولنگ جناب سپیکر پیز رولنگ دے دیں اب اپنی سپیچ ختم کریں ایلوک انٹو ایٹ نو جناب سپیکر یہ بات نہیں ہوگی آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شعباد شریف کی جب ہوگی تو شعباد شریف پر آپ پیشنٹلی آپ کو سنوے ہیں یا سپیچ میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہماریو صاحب نہیں جناب سپیکر میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فروری دوہزار اکیس کو جب ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریبا پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ ملین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریبا اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس ارب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹس نہ کہ کپیسٹی ٹرائپس میں اور غلق کانٹریکٹس مسلم لیگ نون نے جس طرح کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو کیا معلوم انہوں نے تو اس کو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیراعظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظر سانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب خستاقی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی خستاقی ہوتا ہو ہمارے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈے ٹو کومبیکٹ اسلاموفوبیا ڈکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر ان کی تو کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھی جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت وہ فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ کادک آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائی کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف ایکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کرنا تھا شاہبال شریف کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کونسا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے ہیں لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی is dead in پاکستان ایل سیز جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دیئے وہ کیسا جگار لگا کے مینیفیکٹرنگ سیکٹر کو آپ ایل سیز کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آؤٹسوز پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئیم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئیم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل سپورٹ کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایک نامیک اپیرز کا منسٹر رہ چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف آپ کو امرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ دارے آکے آپ کو کرزے دیتے ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ سٹرکچرل ری فارمز کریں گے ان میں تو ابلیٹی بھی نہیں ہے نہ ہی ایمائجنیشن ہے سٹرکچرل ری فارم کرنے کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ری فارم کرنے کا کیسے ری فارم کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچوں کی وجہ سے ان کی غلط پالس کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ری فارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ منڈیٹ ہے نہ ایمائجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلان ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یا آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرین سکیم تھی کونسی ایکسپیرین سکیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاہ خرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کی لوکل ادھارے وہ جا کے اس فارم فورٹی سیونت کو اور اس کا آڈٹ کریں کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پروسیس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہیں لائن آرڈر آپ خیبر پخت انخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں ان جگہوں میں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک سلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لیے سیٹ کر کے آپ کو وینر ڈکلیر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مار ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑھی گال ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا ادنی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایک دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈپینڈنٹ کینڈڈیٹ ہوتا ہے تو برشرت ہے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جنابے والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جنابے سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولی کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائنگ بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیا گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدلہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتے ہیں جنہاں بی سپیکر شام کو آر او کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیئے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی نہیں فارم فورٹی فائی وہ فورٹی سیونز جو فورٹی سیونز ہم نے لیے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کار کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایم این ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرطاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی ہیں یہ گلتی ہے جناب سپیکر سیلور سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے نادرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹر اٹریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپیسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے بوٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم ٹو ایم کے ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں ہم بھی سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فارٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بائنڈر فارم فارٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فارٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فارٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فارٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرچ کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسیملیز میں گریڈ انیس اور بیس لوگوں بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریڈ اکیس اور بیس کے سینئر بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلاح یہ تو اس طرف جسٹم لے کے جا رہے ہیں کہ ترحدت کرنے کی کیا ضرور نام سپیکر پکشاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ڈی آر او افاق وزیر آٹھ پروینشل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ ہے چکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر اویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مارکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران حان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے ٹھپے مار کے اتنی بھاری اکسلیت سے ہم یہ دلتا ہوں ہم تو سلام پیش کرتا ہوں ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شہبار شریف نے کہا انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ کنٹری کینڈو فر یو پٹ وٹ یو کنڈو فر یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فر گوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی یہ آواز سنیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے جسٹ گو جناب سپیکر شہبار شریف مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں آپ کے فاصل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے ہیں ایلن جی ایمپورٹڈ انرجی کے پلانٹس آپ کو پتہ ہے جنابے والا عمر ایو صاحب نماز کی بریک لے لیں سر میں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ واقع نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مہربانی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا ذرا ہنٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں ہم لوگ سارے پڑھ کے آ رہے ہیں بے فکر ہیں سناب سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ ایلن جی پلانٹس ایمپورٹڈ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز ایمپورٹ کرنے پڑتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے شیلف کر دئیے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرجی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے دھائی سنٹ کی اوپر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی طبانہ ہی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچہ نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوڈ شیڈنگ اچی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچھا رہے تھے ٹرانسمیشن میں جنریشن میں دیسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر اے کہتے ہیں کہ ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سالو ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخیں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت ٹو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹیک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے کرائیہ بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے گئے سارا کرشتا جناب سپیکر یہ وہ وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپیہ یونٹ آج آج جنابے والا بیجلی پچاسی یوں روپیہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ عرب روپیہ کے قریب قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پنتالیس عرب روپیہ سے تجاوز کر گیا ہے جناب سپیکر ہمارے دور پہ انڈرڈی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انڈرڈی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیٹ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹاچ کر رہے ہیں بینکز سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے یہ تو کھاپیو پروگرام کے لیے آئے ہوئے ہیں جناب سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیو ٹاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جناب سپیکر ایک نیا انیشیٹیو کے بجائے اس کے کہ سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چلی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤن نہیں ہے آپ کسی انہاڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کانٹریکٹس قطر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیئٹ کیے تین پائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیک ڈیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فیروری دوہزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی موجود تھی اور نہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں پیس شکریہ پیس شکریہ پیس رولنگ دے دیں اب ہم یہ سپیچ ختم کریں آلوک انٹو ایٹ نو جناب سپیکر یہ بات نہیں ہوگی آپ پرانے پارلمنٹیرین ہیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شعباد شریف کی جب ہوگی تو شعباد شریف آپ پیشنٹلی آپ کو سنو ہے یا سپیچ آپ پر اس کی بھی نہیں ہوگی یہ میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہماری ایو صاحب نہیں جناب سپیکر میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایم ویری سوری ٹو سی ایم ویری ڈسپوینٹڈن یور کانڈکٹ جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فیروری دوہزار اکیس کو جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریباً پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ میلین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریباً اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس عرب روپے امران خان صاحب کی حکومت اور امران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹس نہ کہ کپیسٹری ٹریپس میں اور غلق کانٹریکٹس مسلم لیگ نون نے جس طرح کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں امران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو ان کو کیا معلوم انہوں نے تو اس کو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیراعظم امران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظر سانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب غستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی غستاخ ہی ہوتا ہو ہمارے ہی وزیراعظم امران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر ان کی تو کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھی جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت کو فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئیم ایف کے ساتھ اور وہ کالک آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائے کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف ایکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کر رہا تھا شاہبار شریف کہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کون سا پرائیوٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیوٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی is dead in پاکستان lc's جو آپ کا current account پہ کہہ رہے ہیں ہم نے control کر دی ہے وہ کیسا جگار لگا کے manufacturing سیکٹر کو آپ lc's کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے outflows پہ پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئیم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئیم ایف نے ہمیں approach کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس process کو support کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل support کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت free and fair election ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں economic affairs کا minister رہ چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئیم ایف lender of last resort ہوتا ہے آئیم ایف آپ کو emergency کا doctor ہے آپ کا باقی care جو ہے وہ world bank اور یہ دارے آکے آپ کو کرزے دیتی ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ structural reforms کریں گے ان میں تو ability بھی نہیں ہے نہ ہی imagination ہے structural reform کرنے کی ان کے پاس mandate نہیں ہے structural reform کرنے کا کیسے reform کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی trillion روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچوں کی وجہ سے ان کی غلط policy کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو trillion روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی reform کر سکیں گے ان کے پاس نہ mandate ہے نہ imagination ہے نہ کوئی game plan ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے solar tube wells کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی government سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس experience scheme تھی کونسی experience scheme ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو expose کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئیم ایف کے حوالے سے ہماری ایک demand ہے کہ جو قرضہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاخرچیوں کے لیے یہ ہماری demand ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ demand کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کے لوکل ادارے وہ جا کے اس form 47 کو اور اس کا audit کریں کہ کیا یہ صحیح طرح election کا process ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری demand ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہیں law and order آپ خیبر پختونخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلوٹستان میں چلے جائیں ان جگوں میں ان کی غلط policies کی وجہ سے اور یہ caretaker government کی extension کی وجہ سے خوفناک حد تک چلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی change آئے اور یہ وہ چیز deliver نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لئے set کر آپ کو winner declare کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مار اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ election کے قوانین کھول کے دیکھیں election ایکٹ دیکھیں rules دیکھیں جس وقت independent candidate ہوتا ہے تو برشرتے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وقت دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جناب والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسط ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ صبح انہوں نے واپس کر لی یہ اللہ تھے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولین کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دہاتوں سیمپل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبل اور وہ سائن بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے اپنے کھلواڑ کر رہے اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیہ گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیہ اور بڑی تیزی سے گھوم جاتے ہیں شام کو آرو کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹ وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کار کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایمینیز نے ہمارے ایمپی ایز نے کی اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیوشنل لائر رہے زرطاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی یہ یہ غلطی ہے جناوی سپیکر سیلور سرویسز بند کر دی گئی تقریبا پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کوٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کوٹ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے نادرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹ ریٹس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ پر صفائی کریں گے انہوں یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے ووٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارک ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہ آپ ان کے چیرے دکھا رہے ہیں کہ کوئی خوش نہیں ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے دکیتی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کے مارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں ہم سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فورٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بینڈر فارم فورٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فورٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا یہ فارم فورٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہ ہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ 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 پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نا اس فارم فورٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرن کینڈیٹس ہیں جناب سپیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرچ کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسیملیز میں گریٹ انیس اور بیس لوگوں بیوروکریٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریٹ اکیس اور بیس کے سینئر بیورو اڈیشنل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ خیر صلاح یہ تو اس طرف جسرم دے کے جا رہے ہیں یہ ترہدر کرنے کی کیا ضرور ہے نام سپیکر ایک شاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ڈی آر او آف 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 آق وزیر آٹ پروینشنل اسیملی کی سیٹ ہیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ چکزی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر آویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران ہان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبل خود ڈھونڈ کے آکے تھپے مار کے ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ شبار شریف نے کہا انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ کنٹری کین ڈو فور یو پٹ وٹ یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فرگوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے جسٹ گو جناب سپیکر شبار شریف مگر مچ کے آنسور ہو رہے آپ کے فصل فیول کے پروجیکٹ سلائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے الینجی ایمپورٹیڈ انرجی کے پلانٹس آپ کو پتہ جناب والا عمر عیو صاحب نماز کی بریک لے سر جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ وقت نماز ہی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں آئیں گے سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ الینجی پلانٹس ایمپورٹ ایٹ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز ایمپورٹ کرنے پڑتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرجی پروجیکٹ انہوں نے شلف کر دی جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرجی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے دھائی سنٹ کے اوپر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی تبانائی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچہ نکال دیا تھا یہ دیسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر اے کہتے ہیں کہ ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت دو پائنٹ ون ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹیک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے کرایا بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے یہ سارا کوشتہ جنابی سپیکر یہ وہ وجہ ہے آگستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپی یونٹ آج آج جنابی والا بیجلی پچاسی یوں ارب روپے کے قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکرل ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پینتالیس ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے جنابی سپیکر ہمارے دور پہ انرجی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انڈرجی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹچ کر رہے بینکز سمال اور میڈیم سائز انٹر پرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں جناب سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیو ٹاریف کی بیڈنگ کا پروسیس شروع کیا ہم نے جناب سپیکر ایک نیا انیشیٹیو کے بجائے اس کے سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چلی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤنڈ نہیں ہے آپ کسی اناڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کانٹریکٹس قطر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیئٹ کیے ٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیک دیٹ جو یہاں پہ پی ایم مہاوس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فیروری دوہزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوا ہے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی موجود تھی اور نہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ 10.2% پہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں شکریہ شکریہ میں سپیکر یہ بات نہیں ہوگی آپ پرانے پارلیمنٹیرین آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جناب سپیکر پر شعباز شریف کی جب ہوگی شعباز شریف پیشنٹ لی آپ کو سنو رہا نہیں یا یا سپیچ پر اس کی بھی نہیں ہوگی یہ یہ دیموکری میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں رہے ہوں نہیں جناب سپیکر میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جناب سپیکر یہاں پہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فیروری دو ازار اکیس کو جب کونٹریکٹ سائن ہوا تو تقریبا پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ میلین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریبا اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس عرب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جناب سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹ نہ کہ کپیسٹری ٹرائپس میں اور غلق کانٹریکٹ مسلم لیگ نون نے جس طرح کیے تھے جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو کیا معلوم انہوں نے تو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جناب سپیکر ہمارا وزیر عظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہ ہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظر سانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب خستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ 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 کی شان میں کوئی خستاخی ہوتا ہمارے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈی ٹو کومبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت وہ فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ قادق آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائی کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف ایکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کرنا تھا شاہبال شریف کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ ایک سال میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی اس ڈیڈ ان پاکستان ایل سیز جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پر ہی کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دی ہے وہ کیسا جگار لگا کے مینیفیکٹرنگ سیکٹر کو آپ ایل سیز کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آٹ فلوس پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئیم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئیم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بلکل سپورٹ کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایکنومی کفیرز کا منسٹر رہے چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئیم ایف آئیم ایف آپ کو امرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ ادارے آ کے آپ کو کرزے دیتے ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سٹرکچرل ری فارمز کریں گے ان میں تو ابلیٹی بھی نہیں ہے نہ ہی امائجنیشن ہے سٹرکچرل ری فارم کرنے کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ری فارم کرنے کا کیسے ری فارم کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچوں کی وجہ سے ان کی غلط پالس کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائیں کے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ری فارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ ایمیجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلان ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرین سکیم تھی کونسی ایکسپیرین سکیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاہ خرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کی لوکل ادارے وہ جا کے اس فارم پورٹی سیونت کو اور اس کا آڈٹ کریں کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پروسیس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہے لائن آرڈر آپ خیبر پختونخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں ان جگہوں میں ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک سلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لئے سیٹ کر کے آپ کو وین وڈکلیر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مہار ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تیری کے انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا ادنی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایک دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈڈیٹ ہوتا ہے تو بڑھ شرط ہے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جناب والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسط ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولی کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کہ صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائنگ اور وہ سائنگ بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیہ گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدلہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیہ اور بڑی تیزی سے گھوم جاتے ہیں یہاں بی سپیکر شام کو آرو کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی نہیں فارم فورٹی فائی وہ فورٹی سیونز جو فورٹی سیونز ہم نے لیے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کار کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایمین ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی ہیں یہ یہ غلطی ہے جناب سپیکر سیلر سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے ناظرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹر ٹریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے بوٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بندنے جا رہی ہیں یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کے ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں نام سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فارٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بینڈر فارم فارٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فارٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فارٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فارٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرج کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسیملیز میں گریڈ انیس اور بیس لوگوں بیوروکریٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریڈ اکیس اور بیس کے سینئر بیوروکریٹس کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تو اس طرف جسٹم لے کے جا رہے ہیں یہ ترہدر کرنے کی کیا ضرورت نامی سپیکر ایک شاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہے ڈی آر او آفاق وزیر آٹھ پروینشنل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ چکزی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر اویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مارکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران حان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آکے تھپے مار کے اتنی بھاری اکسریت سے ہم یہ دلتا ہے ہم تو سلام پیش کرتے ہیں ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شہبہ شریف نے کہا انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ کنٹری کین ڈو فر یو پٹ وٹ یو کین ڈو فر یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فر گوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے پاکستان کی عوام کی آواز سنیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے جسٹ گو جناب سپیکر شہبہ شریف مگر مچ کے آنسور ہو رہے ہیں آپ کے فاصل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے وہ پلانٹس چلی نہیں پا رہے ہیں الین جی امپورٹڈ انرجی کے پلانٹس آپ کو پتہ جنابے والا عمر عیو صاحب نماز کی بریک لے لیں سر جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ واقع نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مہربانی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا سارا انٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں ہم لوگ سارے پڑھ کے آ رہے ہیں بے فکر ہیں سناب سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ الین جی پلانٹس امپورٹ ایٹ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو آٹھ سو ملین ڈالرز کے کارگوز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے شیلف کر دیئے جس وقت میرے لیڈر نے پورٹفولیو انرجی کا مجھے دیا جناب سپیکر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیریف رکھا تھا وہ سولہ سنٹ تھا ہم لوگ اس ٹیریف کو ایک سال کے اندر اندر سولہ سنٹ سے نیچے لے آئے دھائی سنٹ کی اوپر جناب سپیکر ایک سال کے اندر کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی کوئی شمسی طبانائی تیز نہیں کی تھی صرف یہ کیا تھا کہ ایکویشن سے خانچہ نکال دیا تھا یہ ڈیفرنس تھا لوڈ شیڈنگ اچھی فیصد ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی لائنز ہم لوگ بچا رہے تھے ٹرانسمیشن میں جنریشن میں دیسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے ان کے پاس تو جناب سپیکر اے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے پرابلم سال ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخیں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ایشو مین آپ کی کپیسٹی پیمنٹس کا ہے کپیسٹی پیمنٹس اس وقت 2.1 ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ کپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو معایدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹک اور پے کے معایدے تھے کہ بیجلی بنے یا نہ بنے ترائیہ بیجلی گھروں کو ملے گئی ملے گا خانچوں سے بھرے ہوئے گئے سارا کشتا جنابی سپیکر یہ وہ وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ بیجلی کی قیمت سترہ روپیہ یونٹ آج آج جنابی والا بیجلی پچاسی ہی روپیہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں مہانہ تقریباً آٹھ ارب روپیہ کے قریب قریب آگیا تھا ان کے دور میں مہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ چالیس اور پینتالیس ارب روپیہ سے تجاوز کر گیا ہے جنابی سپیکر ہمارے دور پہ انڈرڈی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً اٹھارہ فیصد سے انڈسٹریل سیکٹر میں انڈرڈی کی مانگ بڑھ رہی تھی ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے ڈیڈ ہو چکا ہے شرح سود پچیس فیصد کو ٹچ کر رہا ہے بینکز سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیس اور بتیس پرسنٹ پہ جب آپ کرزہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے یہ تو کھاوپیو پروگرام کیلئے آئے ہوئے ہیں جنابی سپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہم نے کمپیٹیٹیف تاریف کی بیڈنگ کا پروسس شروع کیا ہم نے جنابی سپیکر ایک نیا انیشیٹیف کے بجائے اس کے کہ سرکاری بجلی خریدے ہم نے سی ٹی بی سی ایم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیف ٹریڈنگ بائی لیکٹرل کانٹریکٹس مارکٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چلی نہیں سکا ان کو پتہ نہیں ہے اس کو کیا چلانا ان کا بیکراؤنڈ نہیں ہے آپ کسی انہاڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہیں گاڑی چلائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پہلے کھڑے میں ہی مارنا ہے انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑے میں ہی ماری اور آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کانٹریکٹس کطر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نگوشیٹ کیے تین پائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگزیکٹ دیٹ جو یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا ستائیس فیوری دوزار اکیس کو اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ ہی ہوا ہے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی موجود تھی اور نہ وہ بھی نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ جو ہمارا ریٹ تھا وہ ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ پہ تھا جنابے سپیکر جنابے سپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے سپیچ پھر لائیو نہیں جاری مربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں پی ٹی وی پہ آپ مربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں پلیز شکریہ جنابے سپیکر پلیز رولنگ دے دیں جنابے سپیکر یہ بات نہیں ہوئی جنابے سپیکر آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں جنابے سپیکر پر شہبار شریف کی جب ہوگی تو شہبار شریف پر آپ کو سن رہے ہیں یا سپیچ آپ پر اس کی بھی نہیں ہوگی میں آپ کو انٹرپ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ماریو صاحب نہیں جنابے سپیکر میں اپنی سپیچ مکمل کروں گا پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایم ویری ساری ٹو سی ایم ویری ڈسپوینٹڈنیر کانڈاکٹ جنابے سپیکر یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ ستائیس فیروری دوہزار اکیس کو جب ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریبا پاکستان کو سالانہ بچت تین سو ستارہ میلین ڈالرز کی اگلے دس سالوں کے لیے تھی اور یہ تقریبا اگلے دس سالوں کے لیے پاکستان کو آٹھ سو چالیس ارب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے یہ ہوتی ہے سیونگ جنابے سپیکر یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹ نہ کہ کپیسٹری ٹرائپس میں اور غلق کانٹریکٹ مسلم لیگ نون نے جس طرح کیے تھے جنابے سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارٹ تھا صحت انصاف کارٹ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو اس دس لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو کیا معلوم انہوں نے تو کوئی کٹوتی کر دی اس کے بعد جنابے سپیکر ہمارا وزیراعظم عمران خان یو این میں گئے ناموس رسالت کی اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں دو بار بات کی اور آج آج وہی سکنڈنیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظرسانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں کہ جب غستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی غستاخی ہوتا ہو ہمارے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈے ٹو کومبیکٹ اسلاموفوبیا ڈیکلیئر کیا اور وہ دن بنتا ہے پندرہ مارچ ہر سال انہوں نے کیا کیا جنابے سپیکر ان کی تو کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھی جنابے سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ دار صاحب کے دور میں اس وقت کو فائننس منسٹر بھی تھے پاکستان کو تقریباً نو عرب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ کادک آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب یہ لوگ آئے میں پھر دور آتا ہوں انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائے کی تھی ریپیٹ کرنے کی پر میں اس چیف ایکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جنابے سپیکر یہ بزنس ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی پاکستان میں چھاسی فیصد ختم ہو چکی ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ یہ بات کرنا تھا شاہبہ شریف کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے کونسا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ جنابے سپیکر چھاسی فیصد ایک سال میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوئے لونز کم جا رہے ہیں بزنس ایکٹیوٹی is dead in پاکستان ایل سیز جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دی ہے وہ کیسا جگار لگا کے مینیفیکٹرنگ سیکٹر کو آپ ایل سیز کھولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے آؤٹ فلوس پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس طرح بزنس ایکٹیوٹی اور اس طرح ایکانومی چلاتے ہیں نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آئیم ایف کے بارے میں انہوں نے بات کی آئیم ایف نے ہمیں اپروچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو سپورٹ کریں گے میرے قائد میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل سپورٹ کریں گے پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں جناب سپیکر یہ ایک شرط تھی اس کی وجہ میں ایکنومک اپ فیرز کا منسٹر رہ چکا ہوں جناب سپیکر اور وہاں پہ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آئیم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آئیم ایف آپ کو امرجنسی کا ڈاکٹر ہے آپ کا باقی کیر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ ادارے آکے آپ کو کرزے دیتی ہیں آپ کے یہ شابہ شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ سٹرکچرل ریفارمز کریں گے ان میں تو ابیلٹی بھی نہیں ہے نہ ہی امائجنیشن ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے سٹرکچرل ریفارم کرنے کا کیسے ریفارم کریں گے جناب سپیکر اور وہ کرزہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اسی ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا اور اس کی جو کرزہ جو ہے جناب سپیکر یہ ان کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے ان کی غلط پالسی کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے یہ جناب سپیکر حقائق ہے اس معیشت کی ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ریفارمز کر سکیں گے ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ امیجنیشن ہے نہ کوئی گیم پلان ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرین سکیم تھی کونسی ایکسپیرین سکیم ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت آئی میف کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو کرزہ پاکستان کی عوام کے کندوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے شاخرچیوں کے لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور اور پاکستان کی لوکل ادارے وہ جا کے اس فارم فارٹی سیوند اور اس کا آڈٹ کرے کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پراسس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے بلوٹستان کے ساتھی بھی موجود ہے لائن آرڈر آپ خیبر پخت انخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں بلوٹستان میں چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں ان جگہوں میں ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک سلی گئی ہے لوگوں میں نوجوانوں میں احساس محرومی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے فارم سنتالیس صبح آپ کے لئے سیٹ کر کے آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مہار ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تیری کے انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا ادنی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایک دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈریٹ ہوتا ہے تو بڑھ شرط ہے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوئس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جناب والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پرشر ہے اوپر سے کدھر سے پرشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پرشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الاتے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولی کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمپل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائنگ بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیا گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے جنابی سپیکر شام کو آرو کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جو چھٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فارٹی سیونز لیئے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فارٹی فائی وہ فارٹی سیونز جو فارٹی سیونز ہم نے لیئے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایم ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی یہ گلتی ہے جنابی سپیکر سیلر سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے نادرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹری ٹریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپیسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول رگنگ نہیں ہے جنابی سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے ووٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جنابی سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جنابی سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جنابی سپیکر یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیٹی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کی ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں نامی سپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فورٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بینڈر فارم فورٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فورٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فورٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے مذہب کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی مذہب سوچا بھی نہیں وہاں نے کہا بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فورٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرچ کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صبحی اسیملیز میں گریڈ انیس اور بیس لوگوں بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صبحی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریڈ اکیس اور بیس کے سینئر بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپریزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پراسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلاح یہ تو اس طرف جسٹم لے کے جا رہے ہیں یہ ترحدت کرنے کی کیا ضرورت ہے نام سپیکر پہ شاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہے دی آر او آفاق وزیر آٹھ پروینشنل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ